رنانڈو ہم نے اپنا جمہوری حملہ کر لیا ہے اب گھرانے کا وقت آ گیا ہے وزیر آزم صاحب تو انہیں جمہوری ایک کا چنازہ نکالا ہے گھرانی صلاح حکومت ہو ترانچہ سے صور ہونے والا پیپرز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں اختتام پزی ڈی چوک پر جیالوں کا جمع غفیر امٹ آیا جیالوں کے ناروں سے پورا علاقہ گونٹا رہا مسلم لگنون جے یو آئی فے اور این پی کے وفوت کی بھی لانگ مارچ میں شرکت جیمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے تمام جماعتیں مل کر صاف شفاف انتخابات کا بندوست کریں ادھا میں اعتماد کا وقت آ چکا ہے کٹ پتلی وزیر آزم کو گھر بھیجیں گے سابق صدر آسف علی زرداری نے کہا کہ سب جماعتیں مل کر مائنس سیلیکٹڈ کریں گی سیلیکٹڈ کو رہنے دیا تو آنے والی نسل معاف نہیں کریں گی اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد کی ہنڈیاں چوڑھا دی وزیر آزم کے خلاف اسیملی سیکریٹریٹ میں ادم اعتماد جمع کر آ دی گئی ایک سو چالیس ارہکین کے دستخط موجود قومی اسیملی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع سپیکر چودہ روز میں قومی اسیملی کا اجلاس بلانے کے پابند ہوں گے عمران خان تحریک ادم اعتماد کا سامنا کرنے والے تیسرے وزیر آزم ہوں گے مسلم لکھ نون نے ارہکین کو بیرون مل جانے سے بھی روم دیا تحریک ادم اعتماد کے لیے ہم ارہکین کو ایوان ملائیں گے اور ایک سو بہتر سے زائد بوڑ بھی لیں گے اپوزیشن کے تین بڑوں کا بڑا اعلان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تحریک ادم اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دینا احمقانہ اور بے بنیاد اظام قرار دے دیا دوہزار اٹھائیس تک حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے اپوزیشن کی آخری واردات ہوگی وزیراعظم امران قان بھی کھل کر میدان میں آگئے اپوزیشن اور حکومتی ارہکین خریبنے کا الزام بھی لگا دیا فیصل باندو کی تاہیات نائحری کے عدالتی فیصلے کے بعد سندھ سے خالی ہونے والی سینٹ کی جنرل نشست پر انتخاب آج ہوگا ہے ایمکی ایم اور تحریک انصاف کا بائی پوچ کا اعلان پیپلز پارٹی نے نسار کھوڑو کو سینٹ نشست کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی ملک میں سیاسی بھوچال وزیراعظم بھی متحرک امران خان آج کراچی میں ایمکی ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد کا دورہ کریں گے وزیراعظم امران خان رابطہ کمیتی حرقین سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم پنجاب نے وزیراعظم کو اسطیفہ پیش کر دیا امران خان کا افرطہ پھر عثمان بزار پر اعتماد کا اظہار بزار تبدیلی کو مشکل تاز قرار دے دیا عثمان بزار قبول نہیں مائنس بزار سے ہی بات آگے بڑھے گی جہانگیر ترین گروپ کا بازابتہ اعلان نمان لنگ ریال کہتے ہیں ہم نے تمام فیصلوں کا اختیار جہانگیر ترین کو دیا ہے شاکت خانم اسپطال کراچی آئندہ سال کے آخر میں کھلنے کے لئے شدیل وزیراعظم امران خان کا چوئٹ لکھا کراچی کا شاکت خانم اسپطال پشاور اور لاہور کے اسپطال سے بڑا ہوگا جدید ترین مشینوں سے لحظ ہوگا پی آئیے کے خصوصی پرواز پولنڈ سے دو ستیز طلبہ اور دیگر پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی یوکرین میں پچھے پاکستانیوں کے وطن واپس پہنچنے پر جذباتی مناظر کئی مسافر آپ دیدہ ہو گئے پاکستان زندہ باد اور پی آئیے پائندہ باد کے نارے لگائے امریکی سزر جو بائیڈن نے روسی تیل گیس کوئلے کی درامت پر پابندی لگا دی برطانیہ کا روسی تیل کا استعمال رواہ سال کے آخر تختم کرنے کا اعلان یوپے ممالک نے دوہزار تیس سے پہلے روسی اندھن سے آزاد ہونے کا منصوبہ بنا لیا مغرب نے روسی تیل پر پابندی لگائی تو اسے سنگین نتائز بگتنا پڑیں گے روس نے دھمکی دے دی پاکستان میں کرونا سے امباد کی تعداد میں روز وروز کمی ایک دن میں مزید چھے افراد انتقال کر گئے ملک بھر میں مجموعی امباد تیس ہزار دوستہ ستاسی ہوتے ہیں کرونا کے چھتے سہزار پانچ سو انہتر تیس کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو اٹھاون نئے مریض سامنے آئے ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سفر سات کی صد رہی کرونا کے سات سو بائیس مریضوں کی حالہ تشویشتہ تراجی کے لاتے پورنگی زمان ٹاؤن میں کوچگارٹ کے قریب پر اس مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتاز دوسرا فرار سپر ہائیوے کے قریب لکیتی مضامت پر فائرنگ دو افراد زخمی اتہا ٹاؤن میں گھر کے اندر فائرنگ سے پندرہ سالہ لڑکی زخمی اسپتال مندر سیکیریٹی فورسز کا بلوجستان میں دہشتگردوں کی موجودگی پر آپریشن فائرنگ کی تبادلے میں سرگانہ سمیت سات دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد مکران ڈیویشن میں سیکیریٹی فورسز پر حملوں میں ملاب مستے موسیقی